موسیقی بدل جاؤ وقت کے ساتھ یا پھر وقت بدلنا سیکھو مجبوریوں کو مت کوسو ہر حال میں چلنا سیکھو نوشکار کسان بھائیوں اسی نرنتر چلتے رہنے کی پرکریہ میں آج میں آپ کے پاس سوراج ٹکٹر کا یہ بہترین موڈل لے کے آیا ہوں جس کے اندر میں آپ کو وہ خوبی بتانے والا ہوں جو ہندوستان کے پہلے ایسے ٹریکٹر میں یہ خوبی ہے آنے والے سامنے میں ہر کمپنی یہ چیز لے کے آئے گی بڑھ آج میں آپ کو جو چیز بتانے جا رہا ہوں وہ یہ چیز ہے کہ اس ٹریکٹر میں یہاں پہ دیکھنے سے آپ کو کہیں بھی یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہ ٹریکٹر جو ہے پاور سٹیرنگ موڈل ہے دوستو پاور سٹیرنگ میں یہاں پہ آپ کو ایک سیلنڈر ملتا ہے اور ساتھ میں کچھ کیبلز ہوتی ہیں جو یہاں سے سٹیرنگ کو کنٹ کرتی ہیں انجن کے تھروں ہوتی ہوئی اس میں آپ کو کہیں پہ بھی وہ سیلنڈر نہیں دکھ رہا ہوگا کیونکہ یہ بھارت کا پہلا وہ ٹریکٹر ہے جس میں ایک ہائیڈرولیک ایسوسییٹ کمبائن یونٹ دیا ہوا ہے جو کی سٹیرنگ کے ٹھیک نیچے لگا ہوا ہے اور ساتھی ساتھ دوستو اس کے اندر آپ کو جو بہترین فیسیلیٹی ملتی ہے وہ فیسیلیٹی جو ہے کہیں نہ کہیں میں کہوں گا کہ آپ کے انجن کے جو رپ میں کہیں بھی ڈراؤپ نہیں ہوتے ایک کمپلیٹ اسیمبلی ایک یونٹ کے اندر دی گئی ہے جہاں سے وہ سٹیرنگ کو کمپلیٹلی آپریٹ کرتا ہے اور اس کو ٹیکٹر کو خوب تاکت اور پاور سٹیرنگ بھی بناتا ہے تو دوستو اس کو ہم سٹارٹ کر کے دیکھتے ہیں اب یہ ٹیکٹر میں سٹارٹ کرتا ہوں اور آپ کو اس کو میں اس کا سٹیرنگ روٹیٹ کر کے دکھاتا ہوں کیونکہ میں نے اس کو سٹارٹ کیا ہے سٹارٹ کرنے کے بعد تب دیکھیں گے کہ ایک ہی انگلی سے اس کا میں سٹیرنگ پورا روٹیٹ کر پا رہا ہوں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو ٹیکٹر ہے آپ کا بیترین پاور سٹیرنگ ٹیکٹر ہے سو دوستو یہ فیچر اس کے اندر دیا گیا ہے جو ایک چھوٹے سے یونٹ کے اندر ساری چیزیں بٹھائی گئی ہیں جو کی پہلا بھارتی ہے ٹیکٹر جو ہے سوراج کمپنی کا جس میں یہ فیسلیٹی دی گئی ہے اس سے ہونے والے بہترین فائدہ یہ ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کو جو ملنے والی جو مینٹیننس تھی یعنی اگر کوئی ہیڈولک جیک ہے کیبل کا کچھ کریک ہو جانا باہر جو کیبل ہے اس پہ کچھ ٹکرا جانا یا آپ کے سیلنڈر کی سیل لیک ہو جانا یا آپ کے سیلنڈر کو جانا تو وہ ساری چیزوں کی مینٹیننس اب بلکل ختم ہو گئی ہے اس چیز کے آتے ہی اس کی جو طاقت ہے وہ بے جوڑ ہو گئی ہے اور اس کی پوری طاقت آپ کو ملے گی سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اب یہ چیز آپ اپنے پرانے ٹریکٹروں میں بھی کر سکیں گے تو دوستو آپ کو جو پرانے ٹریکٹر تھے جس میں پاور سٹیرنگ نہیں تھا اب اس کو بھی آپ بہت آسانی سے کم قیمت میں پاور سٹیرنگ بنا سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہی فیسیلیٹی 39 hp کا جو ہمارا 2734 cc کا انجن ہے 735 رگڑ اس میں ہی آئی ہے دیرے دیرے آنے والے سمیں میں یہ ساری چیزیں آپ کو سوراج کے باقی سبی موڈلوں میں بھی دکھائی دے گی تو بہترین چیز ہے نئی ٹیکنالوجی ہے آنے والے دنوں میں خوب چھا جانے والی ہے اور جس سے کسان بھائیوں کو خوب فائدہ ملنے والا ہے نمشکار کسان بھائیوں جے جوان جے کسان